اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وساہلا اقرام آہدالعافظات شعر ورسب بشاور سمات نحمہد مزمون المنحہ سبق نمبر گیارہ آج ہم فصل نمبر بارہ مرفوعات کے بارے میں پڑھیں گے مرفوعات کل آٹھ ہیں نمبر ایک فائل نمبر دو مفغول مالم یسم فائلو نمبر تین مقتدہ نمبر چار خبر نمبر پانچ انہ وغیرے کی خبر نمبر چھے ماں والا کا اسم نمبر ساتھ کانہ وغیرے کا اسم نمبر آٹھ لائن ایفی جنس کی خبر پہلی قسم فائل فائل وہ ہے جس کی طرف فیل کی نزبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فیل اس اسم کے ساتھ قائم ہے جیسے قام زیدن زید کڑا ہوا غربہ مرن امن نے مارا فائل دو طرح کا ہوتا ہے نمبر ایک ظاہر نمبر دو مزمر جیسے قام زیدن میں زیدن فائل اسم زاہر ہے اور زیدن فائل زمیر ہے پھر زمیر بھی دو قسم کی ہوتی ہیں نمبر ایک زمیر بارس یعنی زمیر زاہر جیسے پھر زمیر کی دوسری قسم زمیر مستتل یعنی ایسے زمیر جو کہ پوشیدہ ہو جیسے زغرب میں ہوا اور زغربت میں ہیا ایسے ہی اور تسنیہ کے چاروں سیہوں یزغیبان تزغیبان وغیرہ میں اور یزغیبان تزغیبان میں نون اور تزغیبین میں یا بارز یعنی ظاہر ہے خوب سمجھ لو فصل امروارہ مرفوعات کے بیان میں مرفوعات جمع ہے مرفوع ان کے مرفوع وہ اسم ہے جو فائل ہونے کی علامت پر مشتمل ہو اور فائل کی علامت تین ہیں زمہ واؤ الف یعنی جس اسم پر زمہ ہو یا جس اسم کے آخر میں واؤ آ جائے یا جس اسم کے آخر میں الف آ جائے تو وہ اسم مرفوع کہلائے گا جیسے جانی زیدن اب اس مثال میں زیدن کے آخر میں زمہ موجود ہے تو یہ زیدن ہمارے پاس اسم مرفوع ہے اسی طرح جانی ابوہ ابوہ کے آخر میں واؤ موجود ہے لہٰذا یہ اسم بھی اسم مرفوع کہلائے گا اور اس طرح جانی زیدن زیدن کے آخر میں الف موجود ہے لہٰذا یہ بھی اسم مرفوع ہے مرفوعات آٹھ ہے ان میں سے پہلے قسم فائل فائل وہ ہے جس کی طرف فیل کی نزبت اس طرح ہوتی ہے کہ وہ فیل اس اسم کے ساتھ قائم ہیں مطلب یہ کہ اسم سے پہلے فیل ہوں اور اس فیل کی نزبت اس اسم کی طرف اس طور سے کی گئی ہوں کہ وہ فیل اس اسم کے ساتھ قائم ہوں اس پر واقعہ نہ ہوں جیسے قام زیدن اب اس مثال میں زیدن اسم ہے اور اس سے پہلے قام فیل موجود ہے قام کی نزبت زیدن اسم کی طرف ہو رہی ہے اس طور پر کہ یہ قام فیل زیدن کے ساتھ واقعہ ہے قائم ہے نہ کہ اس پر واقعہ نہیں ہے بلکہ زیدن کے ساتھ قائم ہے یعنی زیدنے کڑے ہونے کا کام کیا غربہ امر اب اس مثال میں امرن اسم اور اسم سے پہلے فیل موجود ہیں فیل کی نزبت اسم کی طرف اس طور پر ہو رہی ہے کہ یہ فیل اسم کے ساتھ قائم ہے اسم پر واقعہ نہیں یعنی امر نے مارنے کا کام کیا نہ کہ امر پر مارنے کا کام ہوا پھر فیل دو طرح کا ہوتا ہے ایک ظاہر اور دوسرا مزمر ظاہر وہ جو کہ لفظوں میں موجود ہو اور مزمر ضمیر کو کہا جاتا ہے تو ہر فیل کے لیے فیل کا ہونا ضروری کہ کوئی بھی کام بغیر فیل کے واقعہ نہیں ہوتا پھر فیل چاہے ظاہر ہوں یعنی ظاہری لفظوں میں موجود ہوں جیسے قام زائدن تو قام زائدن میں زائدن فائل اس میں ظاہر ہیں یعنی لفظوں میں موجود ہیں اور فائل مزمر جیسے زغربتو تو اس میں زغربفیل اور تو زمیر فائل زمیر فائل واقعہ ہے پھر آگے زمیر کی دو قسمیں زمیر بارس اور زمیر مستطر زمیر بارس یعنی ایسے زمیر جو کے لفظوں میں نظر آسکیں جیسے زغربتو زغربتو تو زغربتو میں تا زمیر ہمارے پاس زمیر بارس زغربتو ما میں تمہ زمیر زمیر بارس دونا میں تا زغربفیل اور تا زمیر اس کا فائل زغربتو ما زغربفیل تما زمیر اکیل فائل زغربتو تم تم زمین اور یہ اس کے لئے فائل واقع ہے زغرب تمہیں تیزمیر فائل زغرب تمہیں تمہا زمین بارس فائل زغرب تمہیں تنہ زمین فائل زغرب تمہیں تو زمین زغرب نہ میں نازمیر زغرب آمے علی زغربوں میں واو زغربتاں میں تا اور زغرب نہ میں نون زمین تو یہ تمام ماضی کی گردان میں صرف یہی بارہ سیخیں جبکہ زمین مستطر جو کہ زمین لفظوں میں نظر نہیں آئے گی بلکہ پوشیدہ ہوگی تو ہمارے پاس صرف ماضی میں دو سیخیں ہیں ایک زغربہ زغربہ میں ہوا زمین اور زغربت میں ہیا زمین تو ان دونوں میں ہم یہ زمین تب نکالیں گے جبکہ اس کے بعد اس میں ظاہر ان دونوں کے لئے فائل واقع نہ ہو اگر اس کے بعد اس میں ظاہر موجود ہو اور اس میں فائل بڑھنے کی صلاحیت بھی ہو تو پیر اس صورت میں زغربہ اور زغربت میں زمین نہیں نکالیں گے بلکہ وہی اس میں ظاہر ان دونوں کے لئے فائل واقع ہوگا جیسے زغربہ زغربہ اوپر مثال ہے کہ زغربہ امرن اب امرن یہاں پر موجود ہے تو اب ہم زغربہ میں ہوا زمین نہیں نکالیں گے اگر اس طرح ہوتا کہ امرن زغربہ ہوتا تو پیر اس صورت میں امرن مقتدہ اور زغربہ فیل اس میں پھر ہوا زمین نکالتے کیونکہ زغربہ کے بعد فائل موجود نہیں ہے لیکن اگر فائل موجود ہوں تو پھر اس صورت میں زمین نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی ایسے ہی یزریب و واحد مذکر غائب میں ہوا یعنی فیلم مزارے میں یزریب و واحد مذکر غائب میں ہوا زمین نکالیں گے تجربوں میں یہ زمین نکالیں گے فائل تجرب و واحد مذکر حاضر میں انتظامی نکالیں گے ازریب و واحد متقلم کے سیجے میں انتظامی نکالیں گے نزریب و تسنیہ وجہ متقلم میں نحن زمین نکالیں گے یعنی ان تمام میں زمین مستطر ہیں لفظوں میں نظر نہیں آرے لیکن یہ پوشیدہ ہے اور یہ ہی ان کے لئے فائل واقع ہوں گے فیل ماضی کے لئے تو فائل اس کے بعد واقع ہو سکتا ہے اس غربت کے بعد لیکن فیل مزارک کے جو یہ پانسی غیابر موجود ہے یہ ازغیبو تزغیبو تزغیبو ازغیبو اور نزغیبو ان پانسی غوں میں تزغیبو اور ازغیبو اور نزغیبو اس میں ہمیشہ انتزمیر انزمیر اور نحن زمیر فائل لکھا لیں گے اس کے بعد والے اس میں ظاہر ان کے لئے فائل واقع نہیں ہو سکتا اور یذریبو اور تذریبو اس میں اگر بعد والا اس میں ظاہر اس کے لئے فائل بننے کی صلاحیت ہو تو پھر وہ فائل واقع ہوگا لیکن اگر بعد والے اسم میں فائل بننے کی صلاحیت نہ ہو تو پھر اس میں ہم ہوا زمین نکالیں گے اور تذریبو غائب و نزغائب میں ہی یہ زمین نکالیں گے تسنیہ کے چاروں سے یذریبانے اور تذریبانے وغیرہ میں اور یذریبونہ میں واؤ تزغیبونہ میں بھی واؤ اور یزغیبنہ میں نون زمین اس کے لئے فائل واقع ہوں گے تزغیبنہ میں نون اور تزغیبینہ میں یا زمین بارز ہیں ان سیغوں میں زمین مستطر ہے جبکہ تسنیہ کے سیغے اور جمع کے سیغوں میں زمین مستطر نہیں بلکہ زمین بارز یعنی یہی زمین ان کے لئے فائل واقع ہوں گے خوب سمجھ لوں فائل کی پانچ پانچ مثال آپ روک لکھ لیں فائل ظاہر کی بھی اور فائل مزمر کی بھی جزاکم اللہ خیر لکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ